بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں امان فاطمہ اور آج میں جو آپ کے لئے ایک اکاونٹ لکھ رہی ہوں وہ ہے آرمڈ فورسز پینشنل اکاونٹ اگر آپ آرمی سے ریٹائرد ہو رہے ہیں تو یہ آپ کے لئے بیسٹ اکاونٹ ہے کیونکہ اس میں بینک بہت سی فری سرویسز دے رہا ہے پھر اس کے بعد کیا ہے کہ ویلیو ایڈر سرویسز بھی دے رہے ہیں تو چلتے ہیں ہم اور دیکھتے ہیں کہ کون کون سے بینفٹس ہیں جو کہ ہمیں اس پہ ملیں گے تو سب سے پہلا جو اس کا بینفٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا کوئی بھی اکاونٹ پہ پہ پاک ڈیابیٹ کار جو ہے وہ فری نہیں ہے لیکن اس اکاونٹ پہ آپ کو فری ڈیابیٹ کار ملے گا چیک بک بھی فری ملے گی انٹرنیٹ بینکنگ بھی فری ہے اس سٹیٹمنٹ بھی فری ہے اس کے علاوہ کیا ہے کہ انڈویجوال سنگل اکاونٹ مطلب سنگل اکاونٹ کھلے گا جوائنٹ اکاونٹ اس میں نہیں کھل سکتا اور پینشنر اکاونٹ ہے جوائنٹ کھل بھی نہیں سکتا بھی دن میں بیلنس ریکوائرمنٹ نہیں ہے اکاونٹ چارجز اوپننگ اور گروشر پہ کوئی چارجز نہیں ہے ایسے میں سے ایلرٹس فیسیلیٹی بھی آپ کو ملے گی اس پہ پے آرڈرس وغیرہ جو ہیں اس پہ اس کی بھی فیسیلیٹی ملے گی اور اس کے علاوہ آن لائن بینکنگ فیسیلیٹی بھی آپ کو دی جائے گی تو یہ کچھ بینفیٹس ہیں جو کہ ایکسکوزیلی فری آپ کو جو ہیں وہ اس پہ ملیں گے اسی قسم کی بیلنس ریکوائرمنٹ نہیں ہے آرڈرس والے جو ہیں وہ آکے یہ کھلوا سکتے ہیں اب کیا ہے کہ اب کیونکہ آرڈرس پینشنر اکاونٹ ہے ان کے لیے تو اس کے ڈاکیومنٹس بھی اس کے حساب سے ہوں گے سب سے پہلے اس میں آپ کو کیا چاہیے ہوگا آپ کی ایڈنٹیٹی نیشنل ایڈنٹیٹی کارڈ in the form of CNIC ہو جائے smart NIC ہو جائے نائی کب جو بھی ہے ٹھیک ہے پاکسانی نیشنل اور اگر آپ جو ہیں آپ کے پاس نائی کب بغیرہ ہوگا تو اس میں پھر آپ کو کیا ہے passport بھی required ہوگا اچھا جی بائیومیٹرک verification ہونا آپ کی ضروری ہے اگر آپ کی بائیومیٹرک کسی وجہ سے perform نہیں کر پا رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ پھر ہم لوگ نادرہ سے verifices جو ہیں وہ کر لیں گے ٹھیک ہے اس کے رابعہ آپ کا pension payment order ہونا چاہیے pension book یا pension certificate ہونا چاہیے یہ optional ہے یہ optional اس طرح سے ہے کہ اگر تو آپ کا already pension چل رہی ہے اور آپ نے آکے اب bank میں account کھلوانا ہے تو اس کے لئے آپ کو PPO number required ہوتا ہے اگر آپ new pensioners ہوتے ہیں تو اس کے لئے آپ کا PPO number required نہیں ہوتا ہے non marriage certificate ہوگا اگر آپ جو ہیں وہ family pensioner ہیں ٹھیک ہے life certificate non marriage جو ہے وہ ہر 6 مہینے کے بعد March کی دستاریخ اور September کی دستاریخ کو آپ کو جمع کرانا ہوگا non marriage certificate اگر widow ہیں unmarried daughter ہیں ان کو pension family pension گئی ہے ٹھیک ہے تو اس form میں آپ کو non marriage بھی جمع کرانا پڑے گا fat کا form جو ہے وہ اس کے ساتھ لگے گا آپ کا ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ photocopy لگے گی option form کی جس میں آپ کے ساری details ہوں گی اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کا self certification from CRS ہو کا CRS individuals کے لئے ہوتا ہے ٹھیک ہے form ہوتا ہے جو customer ہے وہ tax resident ہے ٹھیک ہے جہاں کا بھی ہے باہر کا ہے یہاں کا ہے whatever اس کے علاوہ آپ کا ایک indemnity pond ہے جو کہ آپ ختم کر دی ہے یہ condition لیکن پہلے یہ تھا کہ indemnity form بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ لگایا جاتا تھا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو بھی اس کے charges وغیرہ جن چیزوں پر charges ہیں وہ آپ کے charges جو ہوں گے وہ as per statement کی policy جو بھی ہیں وہ ہوں گے اور otherwise جو ہے وہ bank جو ہے وہ آپ کو بلکل free بتا دیا ہے اگر آپ کو life certificate اور marriage certificate کے بارے میں کوئی بھی information لینے ہوا آپ مجھے comments کیجئے گا میں آپ کو اس کی بھی بتا دوں گی کہ یہ کس طرح ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اور کب آپ نے دینا ہوتا ہے بلکہ میں اگلی ویڈیو جو ہے وہ اس پر بھی بنا دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو clearly سمجھ آ جائے ٹھیک ہے تو i hope کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اور میں آپ سے ملوں گی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی